ایک پلین جس نے اڑان تو بھری لیکن لینڈنگ کے محض دس سیکنڈ پہلے یہ پلین اپنی منزل پر کبھی نہ پہنچنے والے پلینز میں شامل ہو گیا دوستو ہم بات کر رہے ہیں یہ تھی ائرلائنز کی فلائٹ سکس نائن من کے اس پلین میں بہتر لوگ سوار تھے ہر کوئی اپنی منزل پر پہنچنے کو بیتاب تھا پلین کی پائلٹ تو اس فلائٹ کے بعد مکھ پائلٹ بننے والے تھے لیکن کسے پتا تھا کہ یہ ان سبھی کا آخری سافر ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس پلین کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو یہ کریش ہو گیا کیونکہ فلائٹ لینڈ ہونے کے چند منٹ پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا تو اچانک ایسے کون سی گڑھ بڑی ہوئے جو فلائٹ میں سبار سبھی پیسنجرز کبھی نہ اٹھنے والی نیند سو گئے دوستو یہ سب جانیں گے ہم آج کے اس ویڈیو میں اس لئے ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیے گا یہ کہانی آج سے کچھ ہی دن پرانی ہے بعد پندرہ جنوری دوہزار تیس کی ہے دن تھا رویوار کا جب ییتی ائرلائنز کی فلائٹ نمبر 691 تریبھوون انٹرناشنل ائرپورٹ سے اڑان کے تیاری کر رہے تھے سونو، انیل، ابھیشیک اور ویشال یہ وہ چار دوست تھے جو اسی فلائٹ پہ اپنا ہالیڈے پلان کر کے نکلے تھے چاروں نئی جگہ جا کر وہاں کی خوبصورتی سے روبرو ہنا چاہتے تھے چاروں انڈینز تھے ان چاروں کے علاوہ ایک اور شخص تھے جو بھارتیہ تھے اور اس فلائٹ میں اپنے آخری سفر پہ نکلے تھے ان کا نام تھا سنجے جاسوال سنجے اپنی بہن کے بیٹے یعنی بھانجے کے جنم کی خوشی میں بہن سے ملنے کے لئے پوکھرا جا رہے تھے لیکن سنجے کو نہیں پتا تھا کہ وہ اب کبھی اپنے بھانجے، بہن اور پریوار کے دوسرے سدسیوں کو نہیں دیکھ پائیں گے ان پچو انڈینز کے علاوہ اس فلائٹ میں لگ بھگ سبھی لوگ نیپال سے تھے فلائٹ میں کل 68 پیسنجرز اور چار کرو میں مز تھے پلین کوڈ آ رہے تھے سالوں کا ایکسپیرینس رکھنے والے سینئر پائلٹ کامل وہیں انہیں سپورٹ کر رہے تھے انجو کھاتے والا یہ فلائٹ کسی کے لئے سب سے زیادہ اگر ضروری تھی تو وہ انجو کے لئے ہی تھے کیونکہ یہ ان کے آخری فلائٹ تھے اس لئے نہیں کہ انہیں پہلے سے پتا تھا کہ پلین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا وہ ریٹائرمنٹ لینے والے تھے بلکہ اس لئے کیونکہ سلائٹ کے بعد انجو کا سپنا پورا ہونے والا تھا جہاں انجو کھاتی بڑھا اس پلین کو سکسیسفولی لینڈ کروانے کی پائلٹ بن جاتی انہیں پائلٹ کا لائسنس مل جاتا اس لئے وہ اس لائٹ کو لے کر بہت ایکسائٹڈ تھے ان کا ایکسپیرینس پائلٹ بننے کے لئے پورا ہو چکا تھا جو اس لائٹ کے ساتھ ہی انجو پورے کرنے مالی تھی سوطر بتاتے ہیں کہ انجو کے پتی بھی یتی ائرلائنس کے لئے ہی کام کیا کرتے تھے وہ بھی ایک پائلٹ ہی تھے جنہوں نے اسی طرح کے کریش میں کئی سالوں پہلے اپنی جانگوا دے تھے اور اب انجو نے بھی ٹھیک انہیں کی طرح اپنے پائلٹ بننے کے سفر کی اس آخری فلائٹ کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر بھی پورا کر لیا پندر جنوری کو فلائٹ 691 نے رنوے سے سبھی بہت تیر لوگوں کے ساتھ سکوشل اوڑان بھری اپنوں سے ملنے کے لئے سبھی بیتاب تھے پلین کو تربوبن انٹرناشنل ائرپورٹ سے پوکھرائے ائرپورٹ تک کا سفر دے کرنا تھا اوڑان بھرنے کے کچھ سمیہ تک سب کچھ ٹھیک تھا پلین کھلے موسم اور انچے انچے پہاڑوں کے بیچ مزے سے اوڑ رہا تھا پوکھرائے انٹرناشنل ائرپورٹ تک پہنچنے کے لئے اب زیادہ سمیہ باقی نہیں تھا بتانے پوکھرائے انٹرناشنل ائرپورٹ نیپال کے اندر ستہت ہے نئے سال کے دن یعنی ایک جنوری دوہزار تیس کو ہی پوکھرائے انٹرناشنل ائرپورٹ کا اوڑھ گھاٹن کیا گیا تھا اس سے پہلے پوکھرائے ائرپورٹ پہ فلائٹ لینڈ کیا کرتے تھے لیکن وہاں صرف لوکل فلائٹس ہی لینڈ کیا کرتے تھے لیکن اب پورانے ائرپورٹ کو بند کر پوکھرائے انٹرناشنل ائرپورٹ کو کام پہ لگایا گیا ہے اس دن بھی فلائٹ ایف سکس نائن ون کو یہ ہی لینڈ کرنا تھا پلین پوکھرائے کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا تبھی پلین کو انسٹرکشن ملے کہ اسے رنوے نمبر تھرٹی پہ لینڈ کرنا ہے لیکن پلین کے پائلٹ نے کہا کہ وہ فلائٹ کو رنوے نمبر ٹویل پہ لینڈ کروانا چاہتے ہیں پائلٹ کے ریکویسٹ کے بعد ایٹی سی نے بھی انہیں رنوے نمبر ٹویل پہ لینڈ کرنے کی پرمیشن دے تھی پائلٹ نے بھی لینڈنگ کی سبھی دیانیاں کرنا شروع کر دیا لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ پلین نے سیدھے لینڈ کرنے کی جگہ پہلے ائرپورٹ کا چکر لگایا اور پھر لینڈنگ کے لیے آگے بڑھا وہیں جو پلین ڈریکٹ لینڈ کرنے کی جگہ ائرپورٹ کا چکر لگانے لگا تو یاتریوں کو کچھ گڑھ بڑھ لگی تبھی وہ چار دوست جو ہالیڈے پہ جا رہے تھے ان میں سے ایک یعنی سونو فیس بک پر لائیو آ گئے اس وقت ان کے ساتھ کئی لوگ جڑے لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ چند منٹوں میں یہ پوسٹ ان کی آخری پوسٹ بننے والی ہے اب پلین لینڈنگ کے لیے بلکل تیار تھا سبھی پیسنجرز اپنی منزل تک پہنچنے کی خوشی میں تھے اسے بیچ وہاں کے ایک لوکل سیولین نے ویڈیو ریکارڈ کرنی چاہیے اور اپنی چھت پہ چلا گیا یہاں جیسے ہی شخص نے ویڈیو ریکارڈنگ شروع کی تو اس کے کیمرے میں ایک پلین کیاد ہوا شخص نے دیکھا کہ پلین دھیرے دھیرے نیچے کی طرف لینڈ ہو رہا ہے دیکھتے دیکھتے ہی وہ پلین سیدھے لیفٹ کی طرف مڑ گیا اور پھر ہوا ایک زوردار دھماکا پلین کریش ہو گیا لینڈنگ کے محض کچھ سیکن پہلے ہی پلین سے آگ کی لپٹے اٹھنے لگے آگ اتنے بھیانک تھے کہ فوراں آس پاس کے لوگوں نے آگ پر پانی ڈالنا شروع کیا لیکن آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا ریسکیو ٹیم نے بھی دوڑ لگا دی پر افسوس کہ پلین میں سوار ایک بھی آتری نہیں بچ سکا پلین میں سوار سوی پیسنجرز سہید کرو میمبرز اور پائلٹس کبھی نہ اٹھنے والی نیند سو گئے چند سیکنڈز میں سب کچھ ختم ہو گیا لیکن جو سوال کھڑا ہوا وہ یہ کہ آخر سیدھا آتا ہوا یہ پلین اچانک سے لیفٹ کی طرف کیسے جگیا اور لینڈنگ کے کچھ سیکنڈ پہلے ہی یہ حادثہ کیوں ہوا چلیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو پر گوھر کیجئے ویڈیو میں ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ پلین اپنے منزل کی طرف صحیح سے بڑھ رہا تھا لیکن لینڈنگ کے کچھ سیکنڈ پہلے ہی وہ بائی طرف گھوم جاتا ہے اور نیچے نیچے آتے یہ پوری طرح سے رول ہو جاتا ہے اور پھر سب کچھ ختم یوں تو ابھی اس پورے حادثے پہ جانچ ہونے ہیں لیکن جو possibilities ہو سکتے ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس حادثے کی جو پہلی وجہ نظر آتے ہیں وہ stall ہو سکتے ہیں دراصل stall aviation کی بھاشا میں کہا جاتا ہے جس کا سمبند سیدھے سیدھے سپیڈ سے جڑا ہوتا ہے ہر پلین کے اندر minimum اور maximum سپیڈ ہوتی ہے اب اگر ایک پلین اپنے minimum سپیڈ سے کم پہ اڑ رہا ہے تو وہاں ہوگا minimum stall یا slow speed stall اور اگر کوئی پلین اپنے maximum یا زیادہ سے زیادہ سپیڈ کو cross کر کے اڑ رہا ہے تو وہاں ہو جاتی ہے high speed stall اور انہی دو conditions میں plane stall condition میں چلا جاتا ہے جس میں اسے لیفٹ ملنا بلکل بند ہو جاتے ہیں اب کیونکہ لینڈنگ کے وقت پلین کی سپیڈ کام رکھی جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ پلین اپنی slow speed stall میں چلا گیا ہو ویڈیو میں دیکھیں تو ہم سمجھ پائیں گے کہ پلین کی نوز بھی زیادہ اوپر رکھی گئے ہیں جو خطرے کا نشان ہے کیونکہ ایسا کرنے پر ہوا پلین پر ایکسٹرا فورس مارتے ہیں لیکن ایسی condition میں بھی پلین رول نہیں ہوتا تو پھر ماجرہ کیا ہو سکتا ہے اس حادثے کی جو ایک اور وجہ ہو سکتی ہے وہ single engine failure ہے دراصل پلین میں دو engine ہوتے ہیں یہ دونوں engine پلین میں balance بنانے میں بھی کام آتے ہیں مان لیجے کہ ان دونوں ہی engines میں سے کوئی ایک engine feel ہو جائے تو اس condition میں پلین کے سامنے ایک طرفہ فورس جیسی problem کھڑی ہو جاتے ہیں مطلب کیونکہ ایک سائٹ والا engine کام کرتا ہے اس لیے پلین پر ایک طرفہ فورس پڑتا ہے جس وجہ سے پلین رول ہو سکتا ہے لیکن اس پلین کے حساب سے دیکھیں تو یہ possibility نہ کے برابر ہے کیونکہ engine failure اچانک نہیں ہو سکتا اور اگر پہلے سے ہی ایسی کوئی problem pilot یا engineers کے سامنے آتے تو وہ پلین کو اڑان بھرنے کی permission ہی نہیں دیتے دوسرا کارن کہ اگر پہلے سے engine failure ہوتا تو یہ possible ہی نہیں تھا کہ plane airport کا چکر مار کے دوسری سائٹ سے landing کرنے کے کوشش کرے اسے سیدھے ہی landing کرنے پڑتے اس لئے engine failure یہاں possible نہیں ہے اور یہ اب جانتے اپنے تیسری اور سب سے main possibility کے بارے میں ویڈیو کے اکارڈنگ بات کریں تو plane بہت کم ماترہ میں رول ہوا ہے جو reverse کرنے پر صاف دیکھا جا سکتا ہے اب کیونکہ pilots کو training میں اس طرح کی conditions سے نپٹنے کی طریقے سکھا جاتے ہیں اس لئے یہاں بھی pilots plane کو crash ہونے سے بچا سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا تو اس کے مکھے وجہ ہو سکتی ہے wrong input دراصل plane میں یہاں پیچھے کی طرف radar paddle ہوتا ہے جس کی مدد سے roll ہو رہے plane کو صحیح کیا جا سکتا ہے وہ plane میں ailerons بھی ہوتا ہے جو plane کو کسی بھی direction میں roll کرا سکتا ہے اب یہاں ہو سکتا ہے کہ pilots نے radar paddle کا استعمال نہ کر کے ailerons کا استعمال کر لیا ہو جس وجہ سے plane left کی طرف رول کرتا گیا اور crash ہو گیا یعنی wrong input کا استعمال جو شاید جلدبازی میں ہوا ہو حالانکہ یہ سب انمان ہے لیکن plane کے crash کرنے کے طریقے کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شاید یہ plane wrong input کا ہی شکار ہوا ہے فلحال ویڈیو پسند آئی ہو تو like اور چینل کو subscribe ضرور کریں ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں